پنجاب گروپ آف کالیجز کی سٹوڈنٹ کا مبینہ طور پر جو ریپ ہوا اس کے اندر بڑی اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے بلکہ آپ کے سن کر یہ رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس لڑکی کا ریپ نہیں بلکہ گینگ ریپ ہوا ہے اور اس کے اندر جو جو ہستیاں ملوث ہیں ان کے نام سن کر آپ چونک جائیں گے اور آپ تہائی افسوس کریں گے اور ان اداروں سے آپ کا ایمان اٹھ جائے گا پھر جو ادارے جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے اب تک کتنے زخمی کر چکے ہیں کتنے لوگوں پر تشدد کر چکے ہیں کسی کو کمروں کے اندر بند کر کے ان کی طبیت خراب کر دیئے تو کسی کو تشدد کر کر کے ان کو ہوسپیٹل تک پہنچا دیئے اس سے پہلے بتاؤں یہ واقعہ ہے کہ کیسے پیش آئے اور آصل میں اس میں کون کون ملوث ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اس وقت گروپ آف کالیجز کے سٹوڈنٹ سرا پہ احتجاج ہیں جسٹس کے نعرے لگا رہے ہیں لیکن ان کے نعرے جو ہے بجائے کے ان کے نعروں کو سننے کے ان کو انصاف دہنے کے الٹا ان کے اوپر جو ہے نہ صرف شیلنگ کی جاری ہے دنڈے برسائے جا رہے ہیں بلکہ ان کو بترین جو ہے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے جہاں سٹوڈنٹ نے مختلف لاہور کے جتنے بھی مطلب کہ ان کے گروپ آف کالیجز کے جو کیمپس ہیں ان کے اوپر حلہ بول دیا ہے توڑ پھوڑ کی ہے وہی پر پولیس بلالی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے مبینہ طور پر تشدد کیا گیا ان کو کمروں میں بند کرنے کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہے جس کے اندر وہ آوازیں لگا رہے ہیں ان کو کمروں میں بند کر کے جو ہے تالے لگا دیئے گئے پھر اس کے بعد جو ہے اب تک مرمن ٹو ٹو کے مطابق کوئی ستائیس سٹوڈنٹ جو ہے ان کو ریسٹو کیا گیا ہے ان کی طبیعت نصاز ہے ان پر تشدد کیا گیا ہے اب ایک ایسی فوٹیج بھی سامنے آ رہی ہے جو کہ مبینہ طور پر سٹوڈنٹ کی بتائی جا رہی ہے اور سڑک کے کنارے بچارہ جو ہے وہ اپنی زندگی ہار چکا ہے بطرین تشدد کے بعد اس کی جان لے لی گئی ہے اچھا یہ واقعہ ہے کیا یہ اس نہج پر سٹوڈنٹ پہنچے کیوں وہ آپ کو بتاتا ہوں اب کہانی جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہے اور جو میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں وہ تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے ایک فرسٹ ائر کی سٹوڈنٹ ہے جس کا نام سامنے آ گیا وہ امارہ لڑکی ہے اس کا جو ہے یونیورس کالیج کے جو ہے بیسمنٹ کے اندر جو ہے گارڈ ریپ کا نشانہ بناتا ہے جس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے پولیس حکام جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں بھئی ہم نے اس گارڈ کو گرفتار کر لیا ہے دوسری طرف وہ جس طرح کی بکواسیات کر رہے ہیں جس طرح کا عجیب عجیبشہ مطلب خصہ آتا ہے افسوس ہوتا ہے اور جو ہے ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بجائے کے آپ انصاف دینے کیلئے آپ اس طرح کی بے خدا سے آپ بیان بازی کرنا شروع کر دیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑکی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے کس کے ساتھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا اور دوسری طرف جہاں ابھی تک کہتے ہیں کہ اس کی فیملی نے کوئی رابطہ نہیں کیا لیکن یہاں پر جو اہم خبر یہ ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ سٹوڈنٹس کی طرف سے بیان سامنے آ رہا ہے جو کہ مختلف ذرائع سے انہوں نے ہمارے تک پہنچایا ہے اب ان کے مطابق یہ لڑکی کا کہتے ہیں کہ صرف ریپ نہیں ہوا بلکہ گینگ ریپ ہوا ہے اور اس میں ملوث کون کون ہے آپ یہ سن کے جو ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بکو سٹوڈنٹس کے لڑکی کے اس گینگ ریپ کے اندر ایک تو جو ہے آپ لوگوں کو معلومی ہے کہ گارڈ کا نام آ رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دو گارڈ ملوث ہیں جن میں سے ایک انشاندہ ہی ہو چکی ہے لیکن دوسرے کی ابھی تک نہیں ہوئی اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کہ ایک وین والا بھی اس سارے کام میں ملوث ہے اب اس کے علاوہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ٹیچرز کے بھی نام لے رہے ہیں کہ وہ بھی ملوث ہے انہوں نے بھی گینگ ریپ کی ہے اب ضائع سی بات ہے جو لڑکی کی طبیعت ہے جس طرح وہ سٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے سٹریچر پر لے جانے کی جو ہے ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہے اس کو سٹریچر پر لے کر جا رہے ہیں تو اس کی طبیعت اتنی نصاز ہونا اس میں تو کنفرم مطلب کہ وہ آ رہی ہے کہ بھئی وہ ریپ نہیں ہوا بلکہ اس کا گینگ ریپ ہوا ہے اور جس کے بعد جو ہے مختلف سٹوڈنٹس کی مختلف باتوں کے مطابق جو ہے کوئی کہہ رہے کہ وہ انتہائی شریس حالت میں اس وقت جو آئی سی ایو میں ہے تو بعض سٹوڈنٹ اللہ معاف کرے یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ بھئی وہ اپنی جان کی بازی ہا چکے ہیں اب جہاں پر یہ ساری افسوسرا خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن وہیں پر جو ہے اس سے بھی زیادہ افسوسناک جو ان کا روئیہ ہے کالیج والوں کا جو ہے پنجاب گروپ آف کالیجز کا وہ جو ہے زیادہ ماتم کرنے کے مترادف ہیں مطلب آپ کا دل کرے گا کہ یار مطلب میں اظہار نہیں کر سکتا کہ آپ کے کس طرح کی جذبات ہوں گے اس معاملے میں جو ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب یہ سٹوڈنٹ کے والدین جو ہے گروپ آف کالیجز کے جو ہے پنجاب گروپ آف کالیجز کے ان کے انتظامیے کے پا جاتے ہیں ان کی فیملی ان سے رابطہ کرتے ہیں تو بجائے کہ اس فیملی کو یقین دہانی کرانے کے کہ جو جو ملوث ہے اس میں جو ہے اس کو ہم جو ہے کیفرے کردار تک پہنچائیں گے الٹا ان کو کہتی ہے کہ بھئی تمہاری اولاد ہی گندی ہے تمہاری لڑکی بد کردار تھی اب تم لوگ جو ہے اپنی اس طرح کی گندی اولاد کو سنبھال نہیں سکے تو ہمارے لئے عذاب بن گے اور تم لوگ جو ہے ہمیں مزید جو ہے بلیک میل کرنے آگئے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وقت ہے یہ بلکل ویسے یہ جیسے موٹر وی پہ ایک خاتون کا ریپ ہوا تھا بلکہ گینگ ریپ ہوا تھا بچوں کے سامنے اس کا ریپ کیا گیا تھا اور وہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پولیس حکام آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کو چاہیے تھا کہ وہ رات میں نہ نکلتی بجائے کے اپنے مو کالا کرنے کہ بھئی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کا محول پیدا کرنا چاہیے پورے شہر کے اندر کہ کسی کو بھی کسی بھی وقت نکلتے ہوئے بلے وہ بچہ ہے بڑا ہے خاتون ہے لڑکی ہے اس کو کوئی خوف ڈر نہ ہو وہ بے دھڑک جو ہے اپنے ملک میں جو ہے گھومے پھرے آپ الٹا اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنی رات کو آپ کو ضرورت کہاتی نکلنے کی پھر کہتے ہیں کہ پٹرولہ آپ نے کیوں نہیں چاہ کیا مطلب کہ اسی طرح کے بے خودہ سے کاما یہاں پر تو آپ اس لڑکی کا مطلب کے سارا وہ کر دیں گے اب جو کچھ بہاول پروی یونیورسٹری میں ہوتا رہا ہے چاس ہزار سے زائد تصویر اور ویڈیوز جس طرح جو ہے اس شخص کے پاس تھی وہ بھی کہانی سب کے سامنے ہیں پھر کراچی کے ایک سکول کا جس طرح کا واقعہ تھا جس طرح وہ ٹیچر جو ہے پرنسپل جو ہے وہ مختلف ٹیچرز کے ساتھ تو سٹوڈنٹ کے ساتھ جو کچھ وہاں کرتا تھا اور اس کو ریکارڈ کرتا تھا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں اب یہاں پر پھر مطلب آپ انداز لگائیں کہ ڈی جی اپریشن صاحب کیا فرما رہے ہیں اب ایک طرف تو اس کو کہانی یہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ روز پہلے کا واقعہ ہے بھئی کچھ روز پہلے کا ہے تب بھی آپ کو شرم آنی چاہیے بجائے کہ سٹوڈنٹ اب احتجاج میں نکلے ہیں تو آپ کو اب یاد آ رہا ہے کہ بھئی کچھ روز پہلے کا واقعہ ہے تو اس لیے اس کو جو ہے تھنڈا ہو جانا چاہیے آپ کو تو پہلے اس کو حل کرنا چاہیے تب سٹوڈنٹ کے اس پوزیشن پر ہی نہیں آنے دینا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے احتجاج تک کرتے پھر یہاں پر ایک اور بڑا جو بےہودہ سا بیان ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے جو ہے اس لڑکی کی جو ہے فیملی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ واقعی اس طرح کا معاملہ ہوا بھی ہے نہیں ہے لیکن دوسری طرف جو پاگلوں والے جو انہوں نے بیان دیئے ہیں وہ یہ دیئے کہ بھئی ہم نے گارڈ کو جو ہے وہ پکڑ لیا اب اس کے اوپر جو ہے ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اس طرح پہ احتجاج ہے وہ بھی کہہ رہے کہ بھئی شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اس طرح کا جو ہے وہ بیان دیتے ہوئے کہ بھئی ہم نے جو ہے گارڈ کو بھی پکڑ لیا جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی لڑکی کے ساتھ ہوا بھی ہے کچھ یہ نہیں ہوا اور اس کی فیملی ہے کہ نہیں ہے اور کہاں کیسے واقعہ پیش آیا ہے اب یہاں پر جو ہے جہاں پریس کا یہ ایک کرتوت ہے وہیں پر انتظامیہ کے بھی انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جہاں پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پر جو ہے کوئی بھی انتظامیہ کے یہاں تک کے جو ہے پرنسپل صاحبہ جو ہے وہ بھی باہر نہیں آئی کہ ان کو سٹوڈنٹ کو یقین دلاتی کہ بھئی ہم اس کے خلاف جو ہے بھرپور کاروائی کریں گے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے یہاں بلکہ الٹا کام کیا جاتا ہے یہاں تک کہ لڑکیوں لڑکوں کو بطرین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لڑکیوں کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح لڑکوں کو مختلف کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر ان کی طبیعت جو ہے نساز ہونا شروع ہو جاتی ہے ان پر پتھراؤ وغیرہ بھی کیا جاتے ہیں لاتھی چارج بھی کیا جاتے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر پولیس والوں جو ہے سٹوڈنٹ بچی کو جو ہے وہ گلے سے پکڑ کر جو ہے اس کو دھکیر رہے مظر آپ کا کون سا قانون آپ کو اس طرح کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے ایک خواتین کو جو ہے بچیوں کو جو ہے اس طرح جو ہے آپ ٹریٹ کریں اب ایک آڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر جو ہے انتظام یہ جو ہے سٹوڈنٹ کو دھمکاری ہے اور یہاں تک کہ سٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے کئی سٹوڈنٹس کی جو ہے اب تک جو ہے انہوں نے ریسٹریشن جو ہے وہ کینسل کر دی ہے اور ان کو دھمکیں دی جاریے کہ آپ خموش ہو جائیں جو جو احتجاج کرے گا ہم ان کی جو ہے دیسٹریشن جو ہے وہ کینسل کر دیں گے اب اس کے اوپر جو ہے پھر افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ بجائے کہ آپ ان کے مطالبات سننے کے اٹھا جو ہے ان کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے اور یہی آڈیو جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اب جو یہاں پر ضائع سی بات ہے کہ ایک ایسے ادارہ ہے پنجاب گروپ آف کالیجز آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا ٹی وی کے ادارہ ہے جن کا لہور نیوز بھی ہے اور اچھا خاصا اثر سوک رکھتے ہیں ان کے مالک جو ہیں وہ اس خبر کو جو ہے دبائے ہوئے تھے یہ جمعی رات کی خبر ہے جو کہ اب وائرل ہو رہی ہے مطلب دو تین روز پہلے کی خبر ہے جس کو اب وائرل کیا گیا ہے لیکن اس کو ہر ممکن طور پر جو ہے اس وقت دبانے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ پریسپل پر یہ عظام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمام تر جو ہیں اس کے ثبوت بھی مٹانے کی کوشش کی ہے سی سی ٹی وی فوٹی جو وہاں سے غائب کر دی ہے اور اسی طرح جو ہے کافی ٹائم تک جو ہے سٹرو لینڈز کو یہ جیسے جیسے واقعہ لوگوں کے سامنے آتا گیا ہے کیونکہ اس بچی کو جو ہے یہ کہہ کے جو ہے وہاں پر مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ روکا گیا تھا کہ آپ کی جو ہے کوئی ریسٹیشن مطلب کے ہونی ہے وہ ایڈیمیشن کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے غالبا جو ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کو چھٹی کے بعد جو ہے اس لڑکی کو روکا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو نہ صرف جو ہے گارڈ دو گارڈز نے بلکہ وین والے نے اور ساتھ جو ہے ٹیزر نے جو ہے مبینہ طور پر جو ہے اس کو جنسی ریپ کا جو ہے نشانہ بنایا ہے آپ لوگوں کا سارے واقعے پر کے کہنا ہے اپنی ریکمینڈ میں ضرور ہے موسیقی